اس ویڈیو میں ہم لوگ سکرس کرنے والے ہیں سکینڈ میں جو پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے وہ ہے پرنسپل بھیلو نکالنا ہے اس کا تو ٹینڈ انفرس روٹ تھری کا تو یہ بتائیے کیا اس میں مائنس ہے اس بریکٹ میں نیگیٹیو ہے نہیں ہے سر مطلب پرابلم نہیں ہے تو پرابلم نہیں ہے تو کیا ہوگا ٹین میں روٹ تھری کب ملتا ہے پائے بائے تھری پہ اب آ جاتے ہیں دوسرے کوشن کی طرف اس میں ہے سائن انفرس مائنس ون بائی ٹو تو نیگیٹیو ہے نیگیٹیو مطلب پرابلم نیگیٹیو مطلب پرابلم تو اگر یہ پرابلم ہے تو پرابلم کوشنہ کچھ ہو بائے بھی ہوگا کیونکہ یہ گروپ ون سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے یہ گروپ ون سے آتا ہے تو گروپ ون میں جو بھی ہیں سائن انفرس ٹین انفرس اور کوسک انفرس مائنس کو کان پکر کے باہر کرو اور ہم کو پرابلم سے مکتی دلاؤ تو پرابلم سے مکتی مل گیا یہ مائنس ون بائی ٹو سائن میں کم ملتا ہے تو ون بائی ٹو ملتا ہے پائی بائی سکس پہ ہو گیا تیسرا تیسرا کیا ہے سر ٹین انفرس مائنس ون ہاں یہ بھی پرابلم میں ہے لیکن گروپ ون کا ہے کان پکر کے باہر پہلا کام پرابلم سے مکتی اور یہ جو بھی کوشن ہے آپ سے پوچھا جائے گا اوبجیکٹیب میں تو مائنس کا مائنس اور ون ملتا ہے پائی بائی ٹو پہ آج آتے ہیں چوتھے کوشن پہ چوتھا کوشن دیا ہوا ہے کوسک انفرس ٹو تو پرابلم میں تو نہیں ہے اور ٹو ملتا ہے ٹو ملتا ہے پائی بائی سکس پہ پانچما کوشن دیکھ لیتے ہیں آپ کا ہے کوش انفرس مائنس ون بائی ٹو ہاں یہ بھی آپ کا پرابلم میں ہے پرابلم میں تو کام کیا کریں ہم لوگ یہ گروپ ٹو کا ہے تو گروپ ٹو بولتا ہے کہ راج کی بات ہے پہلے پائی تب مائنس باہر ہر حال میں ہم کو مائنس کو باہر کرنا ہے تو کر دیا اب دیکھیں ہم برابر کیا ہو جائے گا پائی مائنس ون بائی ٹو ملتا ہے پائی بائی تھری پہ ہو جائے گا تھری تھری پائی اور مائنس پائی مطلب کتنا ٹو پائی بائی تھری چلی اگلے کوشن کی طرح پڑھتے ہیں سکس نمبر میں ہے کاؤس inverse روٹ تھری بائی ٹو ہاں سری پرابلم میں نہیں ہے پرابلم میں نہیں ہے تو روٹ تھری بائی ٹو کم ملتا ہے پائی بائی سکس پہ آئی ٹی ای سا angle دیتا ہے آب آجائی اس میں کاؤس inverse کاؤس ٹو پائی بائی تھری پلس سائن inverse سائن ٹو پائی بائی تھری یہ یہ کو دو نمبر میں پوچھے گا اس کو کیسے بنائیں گے ہم لوگ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ cos inverse cos inverse cos ڈببا equal to ہوتا ہے ڈببا اگر یہ نببے ساری اگر 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 ڈببا 180 سے چھوٹا ہو تو اگر یہ والا ڈببا 180 سے چھوٹا تو بھی اگر ڈببا لے سکتے نہیں تو اگر مان لیتے ہیں اگر ڈببا 180 سے کیا ہے بیگر ہے بیگر ہے تو پہلے پہلے 90 سے چھوٹا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے کیسے بنائیں تو allied angle کی مدد سے بنائیں گے سر اس question میں دماغ نہیں لگ آنا کیونکہ یہ 180 سے چھوٹا ہی ہے اس میں دھیان دینا ہے sign کی property کیا ہوتی ہے sign کی property ہوتی ہے کی sign inverse sign ڈببا برابر ہوتا ہے ڈببا 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 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں pi minus pi by 3 مطلب sine inverse sine pi by 3 یہ allied angle سے بنتا ہے تو یہ ختم pi by 3 ہو گیا تو وہاں پہ کیا دیا ہوا تھا کوشن پہ آتے ہیں ہم لوگ کوشن آپ کو دیا ہوا ہے cos inverse cos 2 pi by 3 plus sine inverse sine 2 pi by 3 تو یہ دونوں گھر 2 pi by 3 2 pi by 3 کا مطلب 120 یہ 180 سے چھوٹا ہے plus یہ ہاں بھی سر نہیں لکھ سکتے اس کو 90 سے چھوٹا بنانا ہوگا تو کیا کریں ہم لگ sine inverse sine 120 کو لکھ سکتے pi minus pi by 3 تو ہو گیا 2 pi by 3 plus sine inverse پہلے angle 90 سے چھوٹا بنا لیتے ہاں سر بن گیا مطلب آپ چاہے تو sine 2 pi by 3 کو sine 2 pi by 3 angle 90 سے چھوٹا بن گیا اب کیا ہوگا 2 pi by 3 plus pi by 3 مطلب 2 by by 3 plus pi by 3 pi pi आप answer हो گیا अब चलते हैं किस number पे आपका 8 number cos inverse 1 by 2 minus 2 sine inverse minus 1 by 2 ये problem में है किस में है ये problem में और किस group का है तो sir है ये group 1 का तो काम क्या कर लेते हैं लिख लेते है cos inverse 1 by 2 ये minus यहा से चला और इस से multiply हो गया तो ये minus और ये minus क्या हो गया plus 2 sine inverse 1 पहला काम प्रॉब्लम से मुक्ती हाँ सर ये भी प्रॉब्लम से पहले से मुक्त है ये मुक्त हो गया cos 1 by 2 मिलता है 5 by 3 plus twice into 5 by 6 answer हो गया 2 5 by 3 अगले question की तरब चलते है 9 नमबर में है 9 नमबर में है cos 10 inverse 3 by 4 बाहर की अवाज सुने क्या हम बता है है बाहर की आवाज सुने बाहर की आवाज सुने बाहर में cos बैठा हुआ है cos चिला रहा है मेरे जैसा बनो तो लग कैसे बने भाई तो ध्यान रखिए 10 inverse के 10 inverse के उपर में P होता है और तो P का बैलू कितना है 3 B का बैलू कितना है 4 H का बैलू कितना होगा 5 तो cos cos inverse 4 by 5 answer कितना हो गया 4 by 5 10 नमबर में आ जाई यह वो 3 का पहला था यह यह आपका 3 का पहला था अब 3 का 2 सरा देख लेते हैं cos cos inverse root 3 by 2 plus 5 by 6 हमेशा याद रखेगा inverse में जो solution होता है वो अंदर से बाहर होता है अंदर से बाहर तो आपका अंदर में जो है यह अंदर में है पहले इसको solve कर लेते हैं तो cos यह हो जाएगा pi by 3 और pi by 6 तो होता है cos 90 का value होता है 0 फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा का तीसरा 2 आर्क का मतलब होता है sine inverse 1 by 2 plus 3 10 inverse minus minus 1 plus 2 cos inverse minus 1 by 2 तो अब इसको अज़र हम solve करें तो पहले problem से मुक्ति देखना होगा ना तो सब देख लेते हैं 2 sine inverse 1 by 2 यह minus बाहर निकलेगा तो plus minus minus हो जाएगा 3 10 inverse 1 plus 2 2 के बाद एक bracket दीजिए हैं और हाँ क्या लिखिए क्योंकि यह problem में है और है यह group 2 का तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1 by 2 हाँ अब जाके सब problem से मुक्ति मिल चुका है सबको तो 2 into pi by 6 minus 3 into pi by 4 अब plus 2 pi minus pi by 3 इसको solve कर ले आपको जो आएगा वही आपका answer होगा फिर आगे का solution अगले वीडियो में करवाया जाएगा ये आपका second lecture था पहरे lecture में question number 1 करवाया गया था दूसरे lecture में question number 2 और 3 करवाया गया है तो उसके आगे question के लिए lecture 3 आएगा तब तक के लिए موسیقی